السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس میں ہوں افتخار آشمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میان لائن سٹوڈنٹس آج میں سٹارٹ کرنے چاہ رہا ہوں کلاس ٹین کیلئے گیس پیپر میں نے کلاس نائن کی تمام سبجٹ کے گیس پیپر پروائیڈ کر دی ہیں آج سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس ٹین کی تمام سبجٹ کے انشاءاللہ گیس پیپر پروائیڈ کروں گا آپ لوگ کی رکوشت تھی تو یہ جو گیس پیپر ہیں یہ آپ نے ایکسپیرینس پیپر پروائیڈ بناتے ہیں اور انشاءاللہ بورڈ اگزام دوہزار بائیس کا پیپر انہی گیس پیپر سے بنے گا بائیو کی بک نہیں آئی ہے تو میں نے اس لیے سٹارٹ یہ کیا ہے کہ بائیو سے کروں کہ بائیو کا سب سے زیادہ پرابلم ہے آپ کو اس سے یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے اور آپ ٹینئر سے بھی تیاری نہیں کر سکتے تو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس بیس کے دیکھیں آپ کے لیے یہ بک نہیں ہے لیکن ہمارے لیے یہ ٹاپک نئے نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کون سے ٹاپک پوچھے جانے ہیں انشاءاللہ تالہ پیپر اسی سے بنے گا لیکن اس سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل سبسکرائب کر لیں ہم آپ کو ایڈیوکیشنل اپڈیٹس دیتے رہیں گے ایڈیوکیشنل مٹیریل اپلوڈ ہوتا رہے گا گیس پیپر دیتے رہیں گے ابھی تھوڑی تک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ کراچی میں بہت سے جو سکولز ہیں وہ کلوز کر دیئے گئے ہیں کرونا کی وجہ سے تو زیادہ چانس ہے آپ کا سلیبس ریڈیوس ہوگا سمارٹ سلیبس آئے گا اگر سلیبس سمارٹ بھی آتا ہے تو یہ جو کوششن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ کوششن اس میں بھی ہوں گے ہاں اگر کوئی پورا چیپٹر ہی اس میں نہیں ہوگا سمارٹ سلیبس میں تو پھر میں آپ کو ساتھ اپ ڈیٹ کر دوں گا ابھی یہ جو میں اس کی بک اینڈ پہ کوششن مارک کر رہا ہوں اس لیے کہ اگر میں ویسے کوششن لکھ دوں گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کون سے چیپٹر سے ہے اور اس کے علاوہ آپ کے سکولز کے اندر جو اقزाمز ہوتے ہیں پیپر ہوتے ہیں وہ چپٹر وائز ہوتے ہیں تو آپ کو چپٹر وائز تیاری کرنا بھی عسان ہو جائے گی اس لیے میں نے چپٹر وائز انڈکیٹ کر دی ہے زیادہ آپ کی نو چپٹر ہیں بایو کے اندر نو کی نو اپورٹنٹ ہیں اس میں سے کوئی چپٹر ابھی تک ریلیوس نہیں ہوا ہے اس لیے ہر چپٹر کے اندر جو کوششن اپورٹنٹ ہیں اس کی بچے کہتے ہیں ایکسسائز کے اندر سے ہی کوششن بنتے ہیں اکسسائز کے اندر سے ہی کوششن بنتے ہیں صرف وہ تھوڑا سا پوچھا دوسری ورز میں جاتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی میں آپ کو پورا بریف کرتا ہوں ایک تو یہ آپ نے ایم سی کوز سارے کر لینے ایم سی کوئی اس کوئی بھی نہیں چھوڑنا ہے اس سے پہلے ایک ہوتے یہ سمری سمری آپ لازمی پڑھا کریں یہ جو سمری ہوتی ہے یہ اس سے کافی ساری آپ کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ یہاں آسان لکھی ہوتی ہیں اور آپ کا ایم سی کیوز بھی یہی سے بنتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو گائیڈ یہ کروں گا کہ ہر چپٹر کی سمری آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لینی ہے اس کے اندر سے ایم سی کیوز بھی بنے گی اور ڈیفینیشن بھی بنے گی اس کے بعد آپ نے ایم سی کیوز یہ سارے کر لینے جو اکسسائز کے ایم سی کیوز ہیں یہ اگر آپ لوگ کو کہ پاس سوال نوں میرے پاس ٹائم کم تھا میں سوال نہیں کر سکا تو گائیڈ آئی ہوئی ہیں فیصل کی گائیڈز ہیں بڑی اچھی گائیڈز ہیں اس کے اوپر یہ سارے سوال کیے گئے ہیں دیکھو جس کی ہلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں ایسے لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے میں نے یہ نہیں کیا یہ جو کوششنز ہیں شارٹ کوششنز ان کے اندر بھی میں نے مارک کر دیئے ہیں اور لوگ کوششن کے اندر بھی میں نے مارک کر دی ہیں اب یہ دیکھیں ڈیفرینشیٹ بیٹوین ڈا بریتنگ گیسیس ایکسچینج اینڈ ریسپائریشن آپ یہ میں نے کہاں سی لیے میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ بھدو در بائیس میں آنا ہے نہ ہم نے کہیں اوہ بھائی یہ کوششن امپورٹنٹ ہے یہ آپ ٹین یر میں دیکھ لیں ٹین یر میں یہ آپ کو یہ نہیں سمجھ جائے گی کہ یہ چپٹر کون سا تھا ہمیں پتا ہے تو یہ ٹین یر میں آلیڈی یہ کوششن آتا رہا ہے لیکن چپٹر اب آگے بیچے ہو گئے اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کوششن ٹین یر میں بار بار پوچھا گیا ہے ہر سال پوچھا جاتا ہے اور یہ ایسے کوششن ہیں جو تمام بورڈز کے لیے آپ کتابیں ایک ہو گئے فیڈرل بورڈ کے بچے بھی لے سکتے ہیں پنجاب بورڈ کے بچوں کے لیے بھی یہ الفل ہے یہ وہ کوششن ہے کیونکہ آپ نیشنل کرکلم کے مطابق آپ کتابیں ساری سیم ہو گئی ہیں چپٹر ساری سیم ہو گئے ہیں آپ ٹاپک ساری سیم ہو گئے ہیں تو یہ کوششن بھی سب بچوں کے لیے ہیلپ فل ہیں ڈسٹیونگیش بیٹوین دا انسپائیریشن اینڈ ایکسپائیریشن ویری امپورڈنٹ کوششن ہے ہر سال پوچھا جاتا ہے وات از لنگ کینسر بلکل اگنور مت کریے گا اس کوششن کو جو اگنور کرنے والے تھے میں اگنور کر دی ہیں اس کے بعد یہ کوششن ہے اس کی ان کوششن کو اب دیکھیں وائے سموکنگ اس ڈینجرس اتنا امپورڈنٹ کوششن ہے ویسے بھی انشاءاللہ یہ کوششن آئے گا اور اتنا ایزی ہے آپ اپنے ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہو تو میں نے وہ کوششن دیکھیں جن کو آپ ایزی لی یاد بھی کر سکو اور آپ کے لیے وہ ان کو جو ہے وہ لکھنا بھی آسان ہو یہ کوششن اس چپٹر میں سے تھے اگلے چپٹر بھی آ جاتے ہیں ڈیک ٹین اکسائز پہ پہ پہنچتے ہیں ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے میں اکسائز پہ آ جائیں اس چپٹر کی بھی سب سے پہلے تو آپ نے کیا دیکھ لینا ہے سمری سمری دیکھنے کے بعد اس چپٹر کے اندر سے ایم سی کیوز آپ نے کر لینا ہے سارے یہ سمری تھی اس کی سمری نہیں چھوڑنی ہے کسی بھی چپٹر کی پوری پار لینی ہے سمری کے بعد ایم سی کیوز سارے کر لینے ہیں ایم سی کیوز کرنے کے بعد یہ والے کوششن بلکل نہیں چھوڑنے ہے جن پہ میں نے ڈیکیٹ کی ہے اچھا کچھ چپٹر ہوں گے جس میں سے میں نے زیادہ کوششن لیے ہیں کچھ ہوں گے جن میں سے کم لیے ہیں تو میں نے اپنی ایکسپیرینس بیس پہ میں یہ دیکھیں یہ آپ کی پانچ منٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے میرا کافی ٹائم لگا ہے میں نے اس کو غور کیا ایسا نہیں ہے کہ میں ٹک کرتا گیا ہوں انشاءاللہ تلہ پیپر اسی میں سے بنے گا یہ یہ نہیں ہے کہ صرف میں نے دیکھے بغیرد یہ ٹک کر دی ہیں یہ میں نے اپنا پورا سٹڈی کرنے کے بعد اس کو ٹک آٹ کیا ہے یہ کوششن آپ نے بالکل نہیں اگنور نہیں کرنا ان کو اور میں آپ کی سہولت کے لیے یہ کروں گا کہ اس کا ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اس پوری پی ڈی ایف کا لنک دے دوں گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو کیا آپ کہتے ہو جی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ تھوڑا رکھتے ہو تو بھائی میں تو ویڈیو ڈسکرپشن آپ ایک دو منٹ ویڈیو دیکھتی ہو آپ کا کام ہو جاتا ہے ہمیں بھی کوئی طرح وہ نہیں ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں ویڈیو بھی دے دوں گا اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو کر لیجئے گا یہ دیکھیں اس میں سے جو کوششن ایمپورٹنٹ نہیں تھے میں نے ان کو چھوڑ دی ہے لیکن جن کو میں نے ٹک اوٹ کیا ہے یہ ویری ایمپورٹنٹ کوششن ہے ان کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا ہے اگلا چپٹرز اچھا کچھ چپٹرز ایسی ہیں جس کے اندر سے کچھ ٹاپک چھوڑے جا سکتے تھے کچھ ڈائیگرامیں ایسی ہیں جن کو آپ نے لازمی کرنا ہے یہ ڈائیگرام ویری ایمپورٹنٹ ہے اس کے اوپر یہ ایک ڈائیگرام تھی کچھ ڈائیگرام دائیسی ہیں میں احساس آج اب ڈائیگرامیں میں بتاتا جاؤں گا یہ والی ڈائیگرام جو ہے نا یہ آپ نے لازمی کرنی ہے یہ والی لیبلنگ آ سکتی ہے ہومنٹ سکیلٹن کی ہومنٹ سکیلٹن کی ڈائیگرام لیبل کئی دفعہ ہوئی ہے اسی طریقے سے آئی اور ایئر کی جو ہے اب بچے بعد میں سوال کریں گے سر آپ نے آئی اور ایئر کو چھڑوا دیا تو جو ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اس کو میری سمجھ آ جائے گی آئی اور ایئر کی ڈائیگرام ویری ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ڈائیگرام ایسی ہیں جن کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا ہے یہ سمری آپ نے پوری پڑھ لینی ہے اس کے بعد یہ قوشنز آگئے اور یہ والی قوشنز آگئے یہ شارٹ قوشنز ہیں میں آپ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیئے اس کے بعد اگلے چپٹر کے پہ آ جائیں پانچ میں چپٹر ہے کیونکہ میں تھوڑا سا دکھا دوں یہ والی جو ہے نا یہ ٹائپس ویری امپورٹنٹ ہے بورٹ کے پیچھن پوچھ پوچھ جا سکتے ہیں یہ والی سیکچوال اور سیکچوالی پروڈکشن کئی دفعہ ہوتا ہے بورٹ کے پیپر میں یہ اس کے بعد ایک براسی کا پلانٹ والا ہے اس کی ڈائیگرام آپ نے لازمی دیکھنی ہے براسی کا پلانٹ کی ٹھیک ہے پارٹ آف لارز یہ پارٹ آف لارز ویری امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے ڈائیگرام پوچھ جا سکتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی فروٹ فرمیشن اچھا اس کے بھی آپ نے اینڈ پہ آ جائیں اس کے ایم سی کیوز پہ آ جائیں ایم سی کیوز سمری اور ایم سی کیوز آپ نے ساری دیکھ لینے ہیں یہ اس کے کوششن دیکھ لیں اسی طریقے سے اب ٹرائم کم ہے تو میں اینڈ پہ پہنچ جاتا ہوں جلدی سے میں اس کا لنک دے دیتا ہوں آپ نے وہاں سے اس کو پورا کر لینا ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا آپ نے وہاں سے دے اسی طریقے سے انشاءاللہ اللہ میں آپ کو باقی جو سبجیکٹس ہیں میت کا میں گیس پیپر پروائیڈ کروں گا انشاءاللہ آپ کو ایک دو دن بعد کیونکہ وہ میں ایک ایک کوششن مجھے پورا دیکھنا پڑ رہا ہے تو وہ تھوڑے سے پہلے میں نے اپلوڈ کیا تو اس میں مسٹیک ہو گئی تھی تو ہم غلط گائیڈ نہیں کرتے بہت سارے لوگ آپ کو گیس پیپر پروائیڈ کر رہے ہیں دو سال پہلی کوئی ویڈیو ہوتی ہے ہر سال نیا اس کے اوپر سرخی پورٹر لگا دیتے ہیں جی وہ نیا تھمنیل بھی لگا دیتے ہیں ٹائٹر بھی لگا دیتے ہیں نیا ایسا نہیں ہے یار بک چینج ہوگی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو دوہزار بائیس کا میت کا گیس پیپر پروائیڈ کر رہے ہیں بک یہ بھی نہیں پتا کہ بک چینج ہوگی ہے تو غلط گائیڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے تو ٹیچر کو تو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے چاہیے غلط بچوں کو گائیڈ کیوں کریں انشاءاللہ اللہ یہ پیپر اسی کے اندر سے بنے گا یہ میں آپ کو انڈ دکھا دیتا ہوں یہ آخری چپٹر تھا اسی طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو تمام سبجٹ کے جو ہے وہ مارک کراؤں گا گیس پیپر دیکھتے لیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ